ایسا لفظ ایسا موصولہ منز کس کے لئے آتا ہے زبیل اقول کے لئے اور ماں کس کے لئے غیرے زبیل اقول کے لئے اور کثیرین پر بولے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں پھر میں نے بتلایا تھا کہ عام دو قسم پر ہے ایک عام مخصوص البعض اور ایک عام غیر مخصوص البعض کس کو کہتے ہیں کہ وہ عام ہے کہ لفظ بے اعتبار وضع کے جن افراد پر بولا جاتا ہے ان میں سے کچھ افراد کی تخصیص کر لی جائے یعنی ان کو اس کے حکم سے کیا کر دیا جائے خارج کر دیا جائے اس نے نکال دیا جائے اس میں سے مولانا تو اس کو کیا کہیں گے عام مخصوص البعض مخصوص کر دیئے باز کو تخصیص کر دی اور ایک عام ہے غیر مخصوص البعض مولانا وہ عام ہے کہ لفظ بے اعتبار وضع کے جن افراد پر بولا جاتا ہے ان میں سے کسی کی تخصیص ناتیج ہے کسی کو نہ نکالا جائے سمجھ نہ نکالا جائے تو عام مخصوص البعض کی مثال میں نے ذکر کی تھی جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں احل اللہ البع اللہ نے بے کو کیا قرار دیا ہے حلال قرار دیا ہے اب اس میں ہر قسم کی بے آگئے مولانا ہر قسم کی بے حلال ہوئی لیکن پھر کچھ افراد کی تخصیص کر دی گئی اور آگے فرما دیا وَحَرَّمَ الرِّبَىٰ اور سود وہ کو کیا کر دیا ہے اللہ نے حرام محلوب ہوا وہ بیعت جس کے اندر سود آ جائے وہ کیا ہے حرام ہے وہ حرام ہے تو کچھ افراد کی تخصیص کر کے اس کو ان میں سے نکال دیا گیا اور عام غیر مخصوص البعث کی مثال میں نے ذکر کی تھی جیسے قرآن میں کیا آتا ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِنْ حَالِينَ اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں اب یہاں کسی قسم کی تخصیص نہیں اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں یہ نہیں کہ کچھ کی تخصیص کریں کہ ان کو اللہ نہیں جانتے تو یہ عام ہے اور تمام جن افراد کیلئے وضع ہے ان سب پر ان سب کو شامل ہے اور اسی طرح جیسے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ قُلْ لُهُمْ سجدہ کیا تمام فرشتوں نے تو الملائکہ کا لفظ شامل تھا تمام فرشتوں کو اور ان میں سے کسی کی بھی تخصیص نہیں کی گئی بلکہ یہ سب کے سب کو شامل ہے آگے قُلْ لُهُمْ آ رہا ہے بتلا رہا ہے کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا کوئی ایک فرشتہ بھی ایسا نہیں جس نے سجدہ نہ کیا ہو حضرت آدم علیہ السلام کو اور پھر دونوں کا میں نے حکم بتلایا تھا کہ عام غیر مخصوص البعض جو ہے وہ کتاب اللہ کے وہ کس کی طرح ہے خاص کی طرح ہے جیسے خاص پر عمل کرنا واجب تھا وہ قطعی تھا اسی طرح عام پر عمل کرنا بھی عام غیر مخصوص البعض پر عمل کرنا بھی واجب اور یہ بھی کیا ہے قطعی جیسے خاص کے مقابلے میں خبر واحد یہ قیاس آ جائے اور پھر جمع کی کوئی صورت نہ ہو تو پھر کیا کیا جائے گا خاص پر عمل کیا جائے گا اور خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا اس لیے کہ خاص ہے قطعی اور حدیث اور قیاس کیا ہے خبر واحد اور قیاس کیا ہے زنی ہے مالانا زنی اسی طرح عام کی مقابلے میں بھی اگر خبر واحد اور قیاس آ جائیں تو اگر عام کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر کوئی جمع اور تطبیق کی صورت ہو تو پھر دونوں پر عمل کر لیا جائے گا اور اگر جمع اور تطبیق کی کوئی صورت نہیں تو پھر اس صورت میں عام پر عمل کیا جائے گا اور قیاس اور خبر واحد کو کیا کر دیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا جبکہ تو ہمارے نزدیک یہ قطعی ہے جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ کیا ہے زنی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں تخصیص کا احتمال ہے تخصیص آئی تو نہیں لیکن تخصیص کا احتمال تو ہے کہ اس کے بعد افراد کو کسی دلیل شرعی کی وجہ سے ان سے کیا کر دیا جائے نکال دیا جائے جدا کر دیا جائے اور جبکہ عام مقصوص البعض وہ عام جس میں سے کچھ افراد کو نکال لیا گیا ہو وہ ہمارے نزدیک زنی ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وہ سرے سے دلیل ہی نہیں ہے وہ دلیل ہی نہیں بن سکتا کسی مسئلے میں چنانچہ اسی پر مسئلہ متفرع کرتے ہیں ایک مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کر رہے ہیں مثال کیا ذکر کی میں نے بتایا اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اور پھر پتا چل جاتا ہے پکڑا جاتا ہے آپ اس کے پاس تین صورتیں ہیں وہ مال کی اس کے پاس یا تو وہ مال بھی آئی نہیں جو چوری کیا تھا اس کے پاس موجود ہوگا یا وہ ہلاک و ضائع ہو چکا ہے کسی وجہ سے یا اس نے خود اس کو ہلاک کیا ہے تو یا تو وہ مال موجود ہوگا یا ہلاک ہوا ہوگا یا استحلاق پایا جائے گا استحلاق کا کیا معنی؟ خود ہلاک کیا ہے خود خرچ کیا ہے خود جلایا ہے جو بھی کیا ہے معنینا خود ضائع کیا ہے تو یاد رکھو اگر وہ مال بیعین ہی پایا جائے تو اس صورت کے اندر وہ مال واپس کیا چور کا ہاتھ بھی کٹا جائے گا اور وہ مال کیا کیا جائے گا؟ واپس اگر وہ مال ہلاک ہوا ہے ضائع ہوا ہے اس سے متعلق یہ مسئلہ ہے مولانا اگر ہلاک ہوا ہو تو کیا اس صورت میں اس پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ کیا ہے اس چلسلے میں وہ فرماتے ہیں کہ اس پر زمان نہیں آئے گا اس کا صرف ہاتھ کٹا جائے گا جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ہاتھ بھی کٹا جائے گا اور اس پر مال کا زمان بھی آئے گا اور دلیل وہ کیا دیتے ہیں دلیل ان کی قیاس ہے وہ اس کو قیاس کرتے ہیں غصب پر غصب کے اندر جیسے مولانا کوئی شخص کسی کی چیز لے جائے بغیر اجازت کے غصب کر لی اس نے مولانا اب وہ چیز اس کے پاس حالات ہو جائے تو اس کو اور سزا کے علاوہ یہ مال کا کیا دینا پڑے گا زمان دینا پڑھتا ہے زمان دینا پڑے گا اور وہاں پر بھی بغیر اجازت کے مال لے گیا زمان آیا چوری میں بھی بغیر اجازت کے مال لے گیا ہے اور ہلاک ہوا ہے تو یہ بھی اسی کی طرح ہوا لہٰذا اس میں بھی کیا دینا پڑے گا زمان دینا پڑے گا دلیل سمجھ میں آئے ان کی ہام جواب میں کہتے ہیں کہ ہم دلیل میں کیا ہام کو ذکر کرتے ہیں کتاب اللہ کا ہام کتاب اللہ کا ہام اور وہ کیا ہے اللہ فرآن میں فرماتے ہیں اَسْصَارِقُ وَسْصَارِقَةُ فَقْتَعُ اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَا یہ ما آیا مولانا بِمَا کے بعد کیا آ رہا ہے ما چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت پس ان دونوں کے ہاتھ کٹ دو بطور بدلے کے بیمار کتابہ جو انہوں نے کیا جو انہوں نے کیا اس کے بدلے کے طور پر ان دونوں کے ہاتھ کٹ دو تو یہاں اللہ نے ما عام ہے جو کچھ انہوں نے کیا جو کچھ ہے یعنی جو جرم بھی ہے ان کا اس سارے کی سزا کیا ذکر ہوئے ہاتھ کٹنا ہاتھ کٹنا سمجھ میں آیا تو ان کے سارے جرموں کی سزا ما عام ہے جو کچھ انہوں نے کیا یعنی ان کے سارے جرموں کی سزا کیا ہے ہاتھ کٹنا تو اگر ہم ان کو اس پر کیا لے آئے ما عام ہے زمان بھی ساتھ واجب کر دیں تو اب ما عام ہے سزا کیا ہوئے جے ہاتھ کٹنا ہوا اور تو یہ مجموعہ سزا ہو گئی کیا ہو گئی اور ہم نے کیا کہا تھا اس سارے کی سزا قرآن میں کیا آیا اس سارے کی سزا کیا ہے ہاتھ کٹنا تو اگر ہم ہاتھ بھی کٹتے ہیں زمان بھی لے آتے ہیں تو بتائیے یہ ہاتھ کا کٹنا اس سارے کی سزا ہے یا اس میں سے کچھ کی سزا ہے اور کچھ کی سزا کیا ہے زمان کچھ کی سزا ہاتھ کا کٹنا اور کچھ کی سزا زمان حالان کے ما عام تھا کہ جو کچھ بھی کریں اس کی سزا کیا ہے ہاتھ کٹنا ہے تو اس صورت میں مولانا ماں کے عموم باقی نہیں رہتا ماں کا عموم باقی اس پر تو عمل کرنا واجب تھا اس کے عموم کو برقرار رکھنا کہ جو کچھ وہ کریں اس کی سزا کیا ہاتھ کٹنا یعنی ان کے سارے جرموں کی سزا ہاتھ کٹنا اور اگر ہم زمان بھی ساتھ لے آئیں تو اس سارے کی سزا کیا ہاتھ کٹنا ہے یہ دو چیزیں آگئیں تو اس سارے کی سزا ہاتھ کٹنا تو نہ رہا تو عام کا عموم کیا ہوا ختم ہوا اور حالانکہ عام غیر مخصوص البعض پر جے عمل کرنا واجب ہے وہ قصعی ہے والانا اور اس کے مقابلے میں امام شافر اللہ کیا ذکر کر رہے ہیں قیاد اور قیاد عام کے مقابلے میں آجائے غیر مخصوص البعض کے تو کیا کیا جائے گا تطبیق کے کوئی کوشش کریں گے یہاں تطبیق کے کوئی صورت نہیں لہٰذا عام پر عمل کریں گے اور قیاد کو کیا کر دیں گے چھوڑ دیں گے یہ مسئلہ سب کو سمجھنے آگیا اب ما عام ہے یا عام نہیں تو ما کے اگبت لایا آپ کو انہوں نے کہ ما عام ہے بھئی دلیل کیا ہے اس بات کی دلیل چاہیے کہ ما عام ہے تو اس سلسلے میں امام محمد رحمہ اللہ کا ذکر کردہ ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں امام محمد کا قول ان کے ذکر کردہ مسئلے کو اس لیے انہوں نے دلیل کے طور پر پیش کیا ان کے قول کو اس لیے پیش کیا کہ جیسے امام محمد رحمہ اللہ فقہ کے امام ہیں اسی طرح لغت کے بھی وہ امام ہیں لغت میں بھی بے انتہا درجے کی مہارت رکھتے تھے اور لغت میں بھی امام شمار کیے جاتے ہیں انہوں نے ایک مسئلہ ذکر کیا دیکھئے بھئے وَالدلیل عَلَى أَنَّ قَلِمَة مَا عَامَتٌ دلیل محمد رحمہ اللہ نے جب آقا نے اپنی باندی سے کہا یہ وہ امام محمد نے مسئلہ ذکر کیا جس وقت آقا نے اپنی باندی سے کہا اِن کانا ما فی بطنی کی غلاما اگر وہ جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے غلاما اگر وہ غلام لڑکا ہے فَأَنتِ حُرَّتُن تو آزاد ہے حاملہ لونڈی تھی باندی تھی اس باندی سے کیا کہا آقا نے کہ وہ جو تیرے پیٹ میں ہے ما دیکھو یہاں بھی آرہا ہے ما فی بطنی کی جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے اگر وہ لڑکا ہوا تو کیا ہے تو آزاد ہے فَوَلَدَت وہ آزاد نہیں ہو سمجھ میں آیا بھئی آزاد نہیں ہو کیوں نہیں آزاد ہو گی بھئی امام محمد نے ما کے عموم سے استدلال کیا ہے معلوم ہوا ان کے نزدیک بھی کلمہ ما کیا ہے عام ہے کلمہ ما کیا ہے کیوں وہ فرما رہے ہیں جو کچھ تیرے پیٹ میں ہے جو کچھ وہ کیا ہونا چاہیے لڑکا اور وہ جو کچھ سارا تو لڑکا نہیں وہ تو لڑکا بھی ہے اور لڑکی بھی ہے لہذا اس صورت میں باندی آزاد نہیں ہوگی مسئلہ سب کو سمجھ میں آگیا ہوئی اور امام محمد نے کس چیز سے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے معلوم ہوا انہوں نے کس چیز سے دلیل پکڑی ما کے عموم سے جو کچھ پیٹ میں وہ کیا ہونا چاہیے لڑکا ہونا چاہیے تو یہاں ما آیا تھا انہوں نے ما کے عموم سے دلیل پکڑی اور امام محمد رحمہ اللہ لغت کے امام ہیں ان کا یہ دلیل پکڑنا یہ واضح کرتا ہے یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ما ان کے نزدیک امام لغت بھی اس میں عموم ہوتا ہے سب کو مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی چلی اللہ عالم حقیقت الکلام